اس نے بتایا کہ ایک جوگیاں رنگ کا کپڑا لپیٹے ہوئے بال کھولے ہوئے اور چہرے پر بھبوت ملے ایک جوان لڑکی اچانک کی اس کے پاس پہنچی اور اس نے دونوں پائل مانگی جو میں اسے دے آیا تھا جب اس نے بتایا کہ وہ پائل میں لے جا چکا ہوں تو اس نے غصے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کی اور سمجھ میں نہ آنے والے جملے بولنی شروع کر دیئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دکان میں آگ لگ گئی اس نے آگ لگتے ہی وہاں سے نکلنا چاہا مگر وہ لڑکی اسے آگ میں دھرکا دے کر چلی دی اتنی دیر میں محلے کے کچھ لوگ اور باقی دکاندار پہنچ گئے اور اسے وہاں سے نکالنا ہے اتنی بات اس نے ہسپتال پہنچتے پہنچتے ختم کی میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ پائل والی بات کسی کو نہ بتائے مگر اس طرح کہہ کر میں اس کی نظر میں مشکوط نہیں ہونا چاہتا تھا لڑکی کا جو غلیا انوار حیدر نے بتایا تھا وہ ہو بہو کوسر کا تھا میں جانتا تھا کہ یہ بات پھیلی تو پولیس مجھ تک ضرور آئے گی پھر کیا ہوگا یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے بہرحال اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر جو اکثر مکھیاں مانا کرتا تھا فوراں چاہتا چوبند ہو گیا اور انوار حیدر کو اندر لے گیا دو چار سرکاری ملازم وہاں بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے ان میں بکتر مجھ گئی شرف الدین بھی پہنچ گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے انوار حیدر کے رشتدار بھی واویلا کرتے آن پہنچے میں دل میں ڈر رہا تھا کہ انوار حیدر ڈاکٹر کو سب کچھ نہ بتا دے مگر تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ انوار حیدر مر گیا ہم رات گئے تک اس کے گھر بیٹھے رہے پولیس بھی آئی پوچھ گچھ بھی ہوئی لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی جسے پتا چلتا کہ انوار حیدر پائن والی بات یا کوسر کے بارے میں کسی کو کچھ بتا گیا ہے شرف الدین کو ساری بات میں بتا چکا تھا وہ کافی زہمہ ہوا تھا رات گئے ہم لوٹ آئے شرف الدین کی جیب میں پائل موجود تھی جبکہ میں اصلی پائل اپنے کمرے میں رکھایا تھا شرف الدین اگلے روز ملاقات کا کہہ کر رخصت ہو گیا میں نے گھر آنے کے بعد سب سے پہلے پائل چیک کی وہ موجود تھی میں نے احتیاطاً اسے اپنی جیب میں رکھ دیا یہ خدشہ لاق ہو چکا تھا کہ کوسر اس پائل کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچی ہے مجھے یقین تھا کہ وہی جان کر کے میں پائل لے چکا ہوں یہاں ضرور آئے گی میں خوش بھی تھا کہ اس کی تلاش مجھے اب کہیں نہیں جانا پڑی گا میں لا شعوری طور پر اس کا منتظر تھا دوسری طرف مجھے شکنتلہ کا بھی انتظار تھا آج سوموار تھا اور اسے آج ہی آنا تھا میں نے امہ کو انوار حیدر کے بارے میں بتایا کہ اچانک آگ لرچانے سے وہ مر گیا وہ ہمارا خاندانی سنار تھا اس سے پہلے اس کا باپ ہمارے خاندان کے زیور بنایا کرتا تھا چند ہی روز پہلے میں نے شرک الدین کیلئے انگوٹھی بھی انہی سے لی تھی ان کی عورتوں کا بھی حویلی میں آنا جانا تھا امہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئی انہوں نے صبح تازیت کیلئے جانے کا ارادہ کر لیا میں نے کوسر والی بات انہیں نہیں بتائی نہ پائل والے قصے سے وہ آگخ تھی پائل والا قصہ بتانے کے لیے انہیں یہ بھی بتانا پڑتا کہ میں وہ شگفتہ کو دے چکا ہوں اور یہ بات اچھی نہ تھی انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ شکونتلا مجھے کوسر کو واپس نے آنے کا کہنے اور پرکاش کے بارے میں پتا کرنے آئی تھی رات میں جادنے کی تیاری کی ہوئے تھا رات کی خانے کے بعد میں نے گرمہ گرم چائے پی تھی اس لیے نیند آنے کا ویسے ہی کوئی سوال نہ تھا امہ اور بہنیں اپنے کمرے میں تھی میں تایا کے پاس جا بیٹھا وہ افسردہ تھے میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کوسر کا پتا چلا لیا ہے ممکن ہے کہ میری آج اس سے ملاقات ہو جائے وہ یہ سن کر بے جائن ہو گئے اور اسرار کرنے لگے کہ میں انہیں بھی ساتھ لیں مگر میں نے کہہ دیا کہ آپ یہاں امہ اور تائی کے پاس رہیں یہ کام مجھے کرنے لیں مجھے نوے فیصد امید تھی کہ آج کوسر یہاں ضرور آئے گی تائی دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گوتم بودھ بنی بیٹھی تھی یوں لگ رہا تھا جسے مراقبے میں بیٹھی ہوں ان کے جہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جیسے نہ وہ کچھ دیکھ رہی ہوں اور نہ ہی کچھ سن رہی ہوں ویسے میں نے تایا سے آہستہ لہجے میں بات کی تھی ورنہ ممکن تھا کہ کوسر کا نام سن کر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی میں کافی دیر تایا کے پاس بیٹھا رہا میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ کوسر سے ملاقات والی بات حتمی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی روز میں اس کی تلاش میں نکل جاؤں بہرحال میری بات نے انہیں کافی مصطرب کر دیا تھا مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر خوشی بھی تھی میں کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا پھر اپنے کمرے میں چلا آیا نماز سے فراغت پانے کے بعد میں نے جیب میں پائل کی موجودی کو محسوس کیا پھر بستر پر لیٹ گیا اچانکہ مجھ پر نیند تاری ہونے لگی نیند کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ میں سر جٹک کر نیند بھگانے کی کوشش کرنے لگا میں نے اٹھ کر سراہی سے ٹھنڈا پانی نکال کر چہرے پر چھیٹے بھی مارے کمرے میں تہننے لگا تاکہ نیند نہ آئے مگر قدم ٹگمگا رہے تھے بلکہ بوجل ہوئی جا رہی تھی مجھے خطرہ قریب آتا محسوس ہونے لگا میرا خیال تھا کہ سادھو یا کوسر کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں وہ شرارت پائل حاصل کرنے کے سے غور کیا ہو سکتی تھی اس خیال کے آتے ہی میں کمرے کے فرش پر بیٹھ گیا اور میں نے حسار باندھنے والا وظیفہ شروع کر دیا میں دھیرے دھیرے اپنے گرد لکیر بھی کھیجتا چلا جا رہا تھا جب میں گھومتا ہوا دوسری جانے مڑا تو لمحے بھر کو مجھے شدید جھٹکا لگا جیسے مجھے بجلی کا ننگا تار چھو گیا ہو میری نگاہوں کے این سامنے کیکڑے جتنا بڑا بچوں اپنا ڈنگ اٹھائے کھڑا تھا لمحہ بھر کو میرا ہاتھ لرز اٹھا اور قریب تھا کہ غیر ارادی طور پر میری وہ انہی جو اپنے گرد حسار کھیج رہی تھی اٹھ جاتی کہ میں نے خود پر قابو پا لیا با آوازیں بلند وظیفہ پڑھنے لگا اور دھیرے دھیرے گھومتا ہوا واپس اسی پوزیشن میں آ گیا کہ اب وہ بچوں میرے پشت پر رہ گیا تھا میرے آساب تنے ہوئے تھے بے وجہ ہی یہ خیال شدت اخیار کر رہا تھا کہ میں چیخ کر کھڑا ہو جاؤں مگر میں نے خود پر قابو رکھا کرنے کو تو میں نے یہ سب کچھ کر لیا مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں اس دائرے میں کتنی دیر بیٹھ سکتا تھا پتہ نہیں شکونطلہ کب آتی بچوں کی موجودگی نے سادو کی شرارت کا تو بہنڈا پھو دیا تھا مگر کوثر کے بارے میں مجھے تشویش تھی بہرحال یہ رات تو مجھے ویسے بھی جا کر گزارنا تھی اس لئے میں نے یوں ہی بیٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آنکھی کھول دی اور سر گھما کر بچوں کو دیکھا وہ اب بھی یوں ہی ساکت بیٹھا تھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ رنگ تخوا میرے سامنے آ گیا وہ میری کھینچی ہوئی لکیر سے فاصلہ رکھے ہوئے تھا اسے سامنے دیکھ کر مجھے قطر اتبینان ہوا اب میں اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا میں نے نگاہیں اس پر گاڑ دیں ہم دونوں جانی دشمنوں کی طرح ایک دلسے پر نگاہیں جمعے کب تک بیٹھے رہے میں یہی سوچتا رہا کہ یوں کب تک بیٹھے رہنا ہوگا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میری کیفیت بدلنے لگی ہے مجھ پر پھر غنودگی کا حملہ ہوا بدل نڈھال محسوس ہونے لگا ایسے میں شکونتلہ کا خیال شدد اختیار کر گیا میں اس سے کیا ہوا وعدہ جلد دست جلد پورا کرنا چاہتا تھا فائل اس کی امانت تھی وہ اس تک پہنچا کر ہی مجھے سکون ملتا اس لیے میں شکونتلہ کی آمد کا منتظر تھا میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بند ہو گئیں اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں ہواوں میں اوتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ایک سمت میں چلا جا رہا ہوں میرے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے پھر اچانک ہی میں ایک چوڑی سڑک پر پہنچ گیا اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے یہ راستہ میرا جانب اچانا ہے چند ہی لمحوں بعد بالی کا مندر میرے سامنے تھا اندھیرے میں بالی کا مندر کی عمارت بڑی خوفناک اور پرسرار لگ رہی تھی میں بالی کا مندر کے پاس رکا نہیں بلکہ اس نیچی باؤنڈری وال کو گروس کر کے ان گھنڈرات کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک بار میں اور شرف الدین پہلے بھی جا چکے تھے رخ میں ہوا سے جھومتی ہوئی سرکنڈوں کی جھاڑیاں ایک عجیم سی سرسراہت پیدا کر رہی تھی مجھے یاد آ گیا کہ پہلی بار ان سرکنڈوں کے درمیان چلتے ہوئے میں کس قدر خوف زدہ تھا مگر اس وقت میں ان سرکنڈوں کے اوپر سفر کر رہا تھا چینگروں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں دور بہتے ہوئے پانی کا شور ہوا کے جھکڑ چلنے کی آوازیں عجیب سی سنسنی پھیلا رہی تھی میں بغیر رکے کنڈرات کے قلی پہنچ گیا اونچے برامدے میں داخل ہوتے ہی اندرونی امارت کا بیرونی دروازہ جسے پہلی بار میں نے اور شرف الدین میں زور لگا کر کھولا تھا وہ اس وقت بغیر ہاتھ لگائے ایک دیس چرچراہت کی آواز سے کھلتا جلا گیا میں بے جھجک اندر داخل ہو گیا اندر خوب ہندیرہ ہونے کے باوجود ہر شئے مجھے ساپ دکھائی دی رہی تھی اس حصے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ دوسری جانب کھلے ہوئے حصے پر پڑی وہاں علاؤ روشن تھا چاروں طرف مشلیں جل رہی تھی میں اس طرف بڑھ گیا آو وقار الحسن ایک کھرکراتی ہوئی آواز نے مجھے تھم جانے پر مجبور کر دیا یہ آواز سو فیصد سادھو کی تھی بے اختیار میرا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رین گیا مجھے یقین تھا کہ شک اندرہ کی خوش تمہیں سکھ نہیں لینے دے گی اتنا کہہ کر اس نے اپنی کری آواز میں اونچا قرقہ لگایا میری سمات کے علاوہ حلق میں بھی خراشیز ہی پڑھنے لگی دیکھو وہ ہے شک اندرہ میرے جیون کی سب سے بڑی آشا پوری کرنے والی آتما میں نے اسے بڑے سکھ سے رکھا ہوا ہے بڑی شانت ہے وہ تم بالکل چنتہ نہ کیا کرو وہ انتہائی خبیص لہجے میں بول رہا تھا وہ جس تخت نمات چبوترے پر بیٹھا تھا اس پر تین معصوم اور کم سے لڑکیاں سہنی ہوئی کونوں میں سمٹی بیٹھی تھیں تینوں کی خوفزدہ نگاہیں میرے چہرے پر جمع ہوئی تھی ان کے جسم پر سوائے ایک باریک جالی دار لبادے کے کوئی دوسرا لباس نہ تھا ان تینوں کے لمبے لمبے باغ تیز ہوا میں لہرا رہے تھے ہوتوں پر پپڑیاں جمع ہوئی تھی اور وہ خود کو سمیٹے اور بدن چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی میری نگاہیں شرم سے جھک گئیں سادھو ان تینوں کے درمیان آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا پہلے کی طرح آج بھی اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی سے بنا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں گاڑھا سا ایک مایا گھول رہا تھا دوسری جانب یعنی اس کے دائیں طرف ایک گول فٹ گول جیسا باریک کانچ کا برتن تھا اس برتن پر ہلکی گلابی رنگ کا کوئی سیال تھا شکنتلہ ایک سیاہ مورتی کے قدموں میں بکھری سے پڑی تھی مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس وقت قطعی انسانی روپ میں تھی اسے دیکھ کر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا یا مان سکتا تھا کہ وہ مر چکی ہے اور سامنے اس کی روح ہے اسے اتنا مکمل انسانی روح دینا ایک انہونی اور سخت اچھنبے کی بات تھی اگر یہ کارنامہ سادو کا تھا تو واقعی وہ بڑی شکری والا تھا کاش وہ اپنی طاقت کا استعمال ان چکروں میں نہ کرتا وہ اپنی ان طاقتوں سے بڑے اچھے کام بھی کر سکتا تھا دیکھا تم نے کتنی شاند ہے تو کماری شکنتلہ وہ مجھے خاموش دیکھ کر پھر گویا ہوا اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی خبیص مسکراہت دوڑ گئی کوسر کہاں ہے میں نے سخت اور تیز آواز میں سوال کیا اوہ وہ مورک کنیاں وہ ہسا تمہیں قابو کرنے کے چکر میں پڑی ہے میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہے تو میرے پاس چلیا ہے میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وقار الحسن کے بدن کا سارا شہر میں اسے پلا دوں گا میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گا دیکھو وقار الحسن مجھے دیکھو میں تمہیں جوان نہیں لگ رہا اس نے کھڑے ہوتے ہوئے یوں دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے اپنے بدن کی نمائش کر رہا ہو میں اس کا گھٹا ہوا بدن اور چہرے پر چمکتی ہوئی روشنی دیکھ کر ششدر رہ گیا وہ واقعی وہ سادو نہیں لگ رہا تھا جو میں اب سے پہلے دیکھتا رہا تھا صرف اس کی آواز تھی جو اس کے سادو ہونے کا سبوب تھی ورنہ اس کے کریخ چہرے پر اس وقت جوانی کا جوبن تھا اور بدن میں طاقت کا دریہ سا بہتہ محسوس ہو رہا تھا اسے کہتے ہیں جیون مقار الحسن میٹھا جیون میں نے جو کچھ کھو دیا تھا اسے دوبارہ پا لیا ہے اور اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں یہ جیون تم نے دیا ہے اس جیون کی مٹھاس میں تمہیں بھی دان کر دینا چاہتا ہوں آو اور ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہے لے لو اس نے ان تین معصوم اور کم سے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان تینوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا اسی لمحے میرے دماغ میں ایک آواز گونجی وقار الحسن بچو یہ آواز شکونتلہ کی تھی اور خاصی حواز باختہ تھی میں بے اقتیار اچھل پڑا اور میں نے چاروں طرف دیکھا میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ سادو چلا اٹھا اوہ مورک اتنا کہتے ہی سادو نے اپنے سامنے رکھے پیالے میں بلا ججر خارٹ ڈال دیا اور بھاپ اگلتا پانی چلو میں لے کر شکونتلہ کی طرف پچھالا ایک تیز چھنچناہٹ سے پھیل گئی اور شکونتلہ کی کرب انگیز چیخ سے پورا کھنڈر کونج اٹھا میں بوکھلایا سا کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنی بدی پر کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ میں اس بات کو سمجھ پاتا یا اپنی بدی پر موجود شے کو جھٹک پاتا ایک سوئی سی میرے دونوں شانوں کے بیچ و بیچ بدن میں گھستی چلی گئی میرا سر گھوم گیا میں لڑکھڑایا اور پھر میں نے خود کو پاتال میں گرتا محسوس کیا وہ کیا چیز تھی میرے گرد کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ خوش نہ تھا صرف چکنتلہ کی کرب آمیس چیغے تھیں جو میرے گھومتے ہوئے سر میں گونج رہی تھی اچانک مجھے جھٹکا لگا میرا ماتھا کسی ٹھوس چیز سے یا شاید فرج سے ٹکرایا تھا میری آنکھیں کھل گئیں اور میں اپنے ہواسوں میں آ گیا میں اپنے کمرے میں اپنے گرد باندے حسار کے اندر تھا اور اس طرح کے جیسے سجدے میں پڑا ہوں میں نے جلدی سے سیدھا ہوتے ہوئے چاروں طرح دیکھا اور یہ دیکھ کر سن رہ گیا کہ میرے گرد کوئی حسار نہ تھا میں اندر سے لرس کر رہ گیا وہاں موجود بچھو کا خیال آیا تو میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا چاروں طرح دیکھا مگر بچھو کہیں نہ تھا بے اختیار میرا ہاتھ گدی کی طرف بڑھا انگلیاں کسی چپ چپی چیز میں لتھڑ گئیں میں نے گھبرا کر ہاتھوں کو دیکھا تو انگلیوں پر لگا خون دیکھ کر خوف کی لہر پورے بدن میں دھوڑ گئے میں نے گھبرا کر قمیز اتار دی مجھے یقین ہو گیا کہ بچھو میری گدی پر موجود ہے مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا البتہ قمیز کے کالر پر خون کی باریک سی لکیر بن گئی تھی میں بھاگتا ہوا قسل خانے میں گھز گیا وہاں میں نے سارے کپڑے اتار کر جھاڑے بالٹیاں بھر بھر کر پانی خود پر انڈیلا مگر بچھو نہیں ملا وہ میرے بدن پر ہوتا تو پتہ چل جاتا کپڑوں میں ہوتا تو جھاڑنے پر فرش پر گر جاتا وہ کہیں نہیں تھا مگر خون کی لکیر بتا رہی تھی کہ اپنا زہر مجھ میں اتار چکا ہے بیسے میں بلکو ٹھیک تھا سوائے گدی پر ہلکی سی چوبھن کے احساس کے کوئی تکلیف نہیں تھی مگر موت کا خوف بڑا بے سبرہ ہوتا ہے مجھ پر بھی عجیب قسم کا خوف سوار تھا میں جیسے تیسے غزل خانے سے نکلا اور سیدھا اممہ کے کمرے میں چلا آیا اممہ میری آہٹ پر جاگی تھی مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ بری طرح چوبھٹھی پقار الحسن کیا بات ہے کیا ہوا تمہیں وہ تیزی سے میری طرف لکھی جہانی آپا نے میچی میچی آنکھیں کھول کر ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی اٹھ بیٹھی میں لرستہ کاپتہ ہوا اممہ کے سہارے ان کے پلنگ تک آ گیا کیا بات ہے بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تم پیلے کیوں ہو رہے ہو وہ گھبرائی ہوئی تھی انہوں نے جہانے آپا سے پانی لانے کو کہا وہ جھٹ سراہی کی طرف بڑھ گئیں میں کچھ بھی نہیں بول پایا اور یہ میرے لئے اچھا ہی ہوا موت کا خوف خونٹوں تک آنے سے پہلے ہی گھٹ گیا مجھے خیال آ گیا کہ اگر میں نے اممہ کو اور بہنوں کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا بلک برداز کر پائیں گی کہ ان کا جوان بیٹا بھائی موت کے مون اتر رہا ہے اور وہ بیوس ہیں ان پر تو قیامت ہی بیٹ جائے گی موت آنی ہے اور آئے گی ہی پھر پہلے سے انہیں عذاب میں مقتلع کرنا مجھے منظور نہ تھا میں اپنی سی کوشش کر سکتا تھا ورنہ موت کے آگے تو بڑے بڑے ترم خان بھی بیبست تھے وہ تو فقیروں کے جھوپنوں میں بھی اور بادشاہوں کے محلات میں بھی بے دھڑک گھج جاتی ہے اسے بھلا کون رکھ سکتا ہے بولو وقار بولو اممہ چیخ پڑی آپ آپ زکاہ اللہ سے کہیں حکیم علی احمد کو لے آئے میں نے بمشکل کہا اور چہرے پر پسینے کے بہتے ہوئے قطروں کو آس دین سے پہنچ لیا اممہ یہ سنتے ہی باہر بھاگ گئی جہانی آپا اور شنو آپا تو میری حالت دیکھ کر بقائدہ روحی لگی گی جہانی آپا تو پٹے کے پلو سے میرا چہرہ صاف کر رہی گی اممہ مجھے پلنگ پر لٹا کر گئی تھی مجھے تھنڈے تھنڈے پسینے آ رہے تھے میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی کیفیات پر غور کرنے لگا میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میں موت کی دروازے کی طرف پڑھ رہا ہوں یا نہیں چند لمحے غور کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں کوئی تکلیف کسی قسم کی عذیت یا ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے جو موت کی علامت ہو ہاں پورے بدن سے پسینے کے قطرے اونڈے پڑ رہے ہیں ذرا دیر بعد ہی اممہ بوکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ان کے پیچھے تایا بھی تھے وہ آتے ہی مجھ پر جھگ گئے کیا ہوا بٹوا وہ گھبرائے ہوئے تھے کچھ نہیں تایا میں ٹھیک ہوں میں نے مشکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ان کی خوجتی نگاہوں میں ہزاروں سوال تھے میں انہیں بتا چکا تھا کہ شاید آج کوثر سے میری ملاقات ہو ممکن ہے وہ یہی سمجھ رہے ہو کہ کوثر سے ملاقات کے بعد میری یہ حالت ہوئی ہے وہ میری پائنٹی کو بیٹھ گئے زکا اللہ حکیم صاحب کی گھر گیا ہے وہ آتے ہی ہوں گے انہوں نے میرے اب ماتے پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا پھر اپنی بھیگی ہوئی ہتیلی دیکھ کر پریشان ہو گئے انہوں نے جہانے آپا سے تولیا منگوالیا اور میرا جہرہ صاف کرنے لگے دیکھئے تو اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے ہیں اممہ نے تایا سے کہا وہ میرے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے بٹوا کیا تم کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو کیا لگ رہا ہے کہاں تکلیف ہے درد ہے کیا انہوں نے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے میں نے انکار میں سر ہلایا اور بولا کہیں بھی تکلیف نہیں ہے تایا بس تھنڈے پسینے آ رہے ہیں اممہ نے جہانی آپا اور شنو آپس سے کہا کہ وہ میرے تلوے رگڑیں پھر انہوں نے میری ہتھیلیاں رگڑنا شروع کر دوں ذرا دیر بعد ہی حکیم صاحب آ گئے ان کے اندر داخل ہوتے ہی اممہ نے گھونگٹ سا نکال لیا اور جہانی آپا وغیرہ بھاہر چل گئے اممہ اور تایا وہی تھے اور میں چاہتا تھا کہ حکیم صاحب کو بتاؤں کہ مجھے بچھو نے کارٹا ہے مگر ان دونوں کے سامنے یہ ممکن نہ تھا حکیم صاحب نے مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا میں نے جس انداز سے انہیں بتایا کہ مجھے کئی تکلیف نہیں ہے اس سے شاید وہ سمجھ گئے کہ میں ان دونوں کے سامنے بتانے سے گریز کر رہا ہوں وہ کوئی خفیہ قسم کی بیماری سمجھے ہوں گے اس لیے انہوں نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ وہ لوگ باہر چلے جائیں اممہ تو سنتے ہی لپک کر باہر نکل گئی مگر تایا باہر جاتے ہوئے جھجک رہے تھے آپ فکر نہ کریں بڑے مرزا یہ بالکل ٹھیک ہے میں ذرا تفصیل سے ان کا حال جاننا چاہتا ہوں آپ باہر تشریف لے جائیں تو اور تایا مجھے کھوچتی نگاہوں سے گھوٹتے ہوئے باہر چلے گئے اب بولو میاں مسئلہ کیا ہے تمہیں جو بھی تکلیف ہے وہ بغیر کسی شرم و حیاء اور چھجک کے بیان کرو معالج اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے شاب باش بولو کیا ہوا تھا مجھے یہ جان کر شرم آئی کی وہ پتا نہیں کیا سمجھ رہے تھے میں نے جلدی جلدی انہیں بتایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنی گدی پر کسی چیز کو رینگتے ہوئے محسوس کیا پھر اپنی گدی پر سوئی کی چبھن محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا کپڑے جھاڑے تو ایک اتنا بڑا بچھوں نکل کر بھاگ گیا میں نے انہیں بتایا کہ میری گدی پر حلکی سے چبھن اور جنن کے علاوہ خون بھی نکلا تھا پھر میں نے انہیں قمیس کا وہ حصہ دکھا دیا جو اب تک اممہ کی لگاہوں سے پوشیدہ رہا تھا اس لیے کہ میں اندر داخل ہوا تھا تو اممہ نے سہارہ دیکھ کر پرن پر لٹا دیا تھا حکیم صاحب نے میری تمام باتیں بڑی توجہ سے سنی تو مجھے پیٹ کے بر لیٹنے کو کہا میری گدی کو بڑی دیر تک دیکھتے رہے پھر گہرا سانس لے کر سیدھے ہو گئے اور بولے بیٹا یہاں تو سوئی کے جبنے جیسا بھی کوئی نشان نہیں ہے اگر بچھوں نے کاٹا ہوتا تو وہاں باریک سا سراخ خون کا قطرہ ہوتا اور اس کے اردگرد کی خال سرخ ہو چکی ہوتی بعض خطرناک بچھوں کے کاٹنے سے خال سیاہی مائل سرخ بھی ہو جاتی ہے مگر تمہاری گدی ہی نہیں شانوں کا پورا حصہ بلکل ٹھیک ہے تمہیں شاید وہم ہوا ہوگا وہم؟ وہم کیسا حکیم صاحب آپ کو میں نے اپنا پچھلا کالر دکھایا ہے نا اس پر خون کی لکی قطروں کے نشان اور پھر میں نے قمیز اتار دی دیکھو تم کون سے نشان کی بات کر رہے ہو پھر میں حیرت سے اچھل پڑا میری قمیز پر کوئی نشان اور کسی قسم کی لکی نہیں تھی خون کے قطرے کا نشان تو دور کی بات ہے ایک ذرہ بھی نہ تھا میں نے سر اٹھا کر حکیم صاحب کو دیکھا ان کے شفیق چہرے پر دھیمی دھیمی سی مسکراہت تھی کوئی خواب دیکھا ہوگا تم نے اور یہ جو تمہاری کیفیت ہے نا یہ صرف خوف کی وجہ سے ہے میں طاقت کے لیے ماجون بھیج دیتا ہوں وہ کھا لینا اور اپنے دماغ سے خرافات کو نکال دو وہم ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا علاج لقمان کے پاس بھی نہیں تھا وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے میں حیرت سے گنگ تھا مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب چلے گئے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے سو فیصد حقیقت تھی نہانے کے لیے جب میں نے قمیز اتاری تھی تو خون کا دھبا اس وقت بھی موجود تھا اور جب پہلی بار کمرے میں قمیز اتار کر چھاڑی تھی تب بھی قسل خانے سے یہاں تک آنے میں وہ دھبا غائب کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ میری حیرت زیادہ دے تک قائم نہیں رہی اس لیے کہ اب ایسے معاملات پر حیرت کا اظہار کرنا اور ایسی حرکتوں کا سبب دھوننا بیکار اور قطعی بیوقفی تھی اس سے اتنا ضرور ہوا کہ موت کا وہ خوف جو لمحہ بر پہلے تک مجھے جھکڑے ہوئے تھا اب ختم ہو گیا اممہ تایا اور بہنیں کمرے میں آ چکے تھے حکیم صاحب بتا گئے تھے کہ وقار الحسن نے کوئی بھیانہ خواب دیکھا تھا اور کچھ رہی ہے میں انہیں پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ وہ بیچھے والی بار گھر کے دوسرے افراد کو نہ بتائیں ورنہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اممہ کے چہرے کی گھبرہت ختم ہو چکی تھی بہنیں بھی اب مطمئن تھی پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا میں نے اممہ سے چائے کی فرمائش کی اممہ خود چائے بنانے چلی گئی بہنیں اپنے وستروں پر لیٹ گئیں میں تایا کے ساتھ برامدے میں آ بیٹھا زکا اللہ حکیم صاحب کے ساتھ ماجون لینے گیا تھا مجھے پسینہ اب بھی آ رہا تھا مگر اب وہ پہلے کسی کیفیت نہیں تھی تایا اممہ کے باورچے خانے میں داخل گوتے ہی میری طرف متوجہ ہو گئے وقار الحسن مجھ سے نہیں چھپانا کہ کیا ہوا ہے اور وہ وہ کوثر کوثر نے تو تمہیں تکلیف نہیں دینا نہیں تایا میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی آج شکون طلا کو آنا تھا مگر وہ بھی نہ آئی آپ فکر مند نہ ہو میں انشاءاللہ کل یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا بیٹا مجھے ڈھر لگتا ہے تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم تو سب کے سب برباد ہی ہو جائیں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا تایا بس بیٹا یہ سوچ کر جانا کہ دو بڑیے تمہارے انتظار کرنے کے لئے اپنی زندگی کی بھیگ پانگ رہے ہوں گے خدا سے آپ فکر نہ کریں تایا بلکل فکر نہ کریں میں نے تسلی دی اتنے میں امہ چائے لے کر آ گئیں وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی چائے پی کر مجھ پر پھر گروڑکی کا دورہ پڑھنے لگا اس بار سخت نین محسوس ہوئی میں امہ اور تایا سے سونے کی اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا ابھی میں سویا بھی نہ تھا کہ امہ زکا اللہ کو لے کمرے میں داخل ہوئی حکیم صاحب کی دعویٰ کھلانے کے بعد انہوں نے زکا اللہ کو یہی لیٹ جانے اور میرا خیال رکھنے کو کہا اور چلی گئی مجھے سخت نیند آئی ہوئی تھی اس لیے میں کروٹ لے کر سو گیا اگری صبح میری آنکھ کھلی تو میں بہت چاکو چوبن تھا عجیب سرشاری کسی کیفیت تھی میں خود کو بہت بدلہ بدلہ محسوس کر رہا تھا میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ شرف الدین آ گیا میں نے اسے بتایا کہ میں آج جا رہا ہوں وہیں سن کر اداس ہو گیا میں نے اسے گھر کا خیال رکھنے کو کہا تائی کا علاج جاری رکھنے کی ہدایت کی اسے ہر طرح کا اختیار دے کر گویا حویلی کی تمام مکینوں کو اس کے سپورٹ کر دیا وہ خاموشی سے میری ہدایت سنتا رہا پھر میرے چپ ہونے کے بعد بولا تم کب تک واپس آ چاوگے میں جلد لوٹ آنے کی کوشش کروں گا میں نے مختصرا کہا میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کہنا ہوں اور آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن سی ہونے لگی کیا دیکھ رہے ہو اس طرح تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو اس نے صاف کوئی سے جواب دیا اس کی اس بات نے مجھے بھی چوکا دیا یہ بات میں نے صبح وستر سے اٹھتے ہی محسوس کی تھی کیا مطلب پھر بھی میں نے اس سے وضاحت چاہی پتہ نہیں میں وضاحت نہیں کر سکتا مگر مگر وہ آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا میں نے بھی ہس کر بات کار دی میں اسی دوپہر گھر والوں کو ہزاروں ہدایات دے کر نکل آیا اممہ اور بہنیں بہت بے چین تھی تایا کے چہرے پر بلا کا دکھ تھا جہانی آپا اور شنو آپا تو رو رہی تھی اممہ دل گرفتا تھی مگر انہوں نے آنسوں نہیں بہائے میں سب سے رخصت لے کر شرف الدین کے ساتھ سٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا ٹکٹ آسانی سے مل گئے میں نے پورا ڈبہ لینے کی کوشش کی تھی تاکہ سکون سے سفر کروں مگر ایسا نہ ہو سکا میں جس ڈبے میں سوار پوا تھا اس ڈبے میں دو برقہ گوش خواتین سوار تھی ان کے ساتھ آٹھ برس کا ایک بچہ بھی تھا اور کوئی ڈبے میں نہ تھا میں چپ چاپ دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں ریل نے وسل دی شرف الدین نے مجھے سینے سے لگا کر بولا وقار الحسن دیر نہیں کرنا جتنی جلدی ہو سکے لوٹ آنا میں نے اس کی پیٹھوں کی جلد آنے کا وعدہ کیا اور وہ ڈبے سے اتر گیا میں شام تک کا سفر پورا کرنے کے لیے تسبیح تلاش کرنے لگا ایک چھوٹے سے چاندی کے بکس میں میری تسبیح میری فیروزے کی انگوٹھی اور اس میں آزم والا اببہ کا دیا ہوا تعویز تھا میں نے یہ چیزیں نہانے کے لیے جانے سے پہلے اس چاندی کے دبے میں ڈالی تھی اور امہ کو تعقید کی تھی کہ دبے کو میرے اٹیچی کیس میں رکھ دیں میرا خیال تھا کہ نہانے کے بعد میں تعویز اور انگوٹھی پہن لوں گا اور تسبیح کو چاندی کی دبے میں پڑھا رہنے دوں گا شکنطلہ کی پائیل البتہ میں نے اپنی جیب میں ڈالی تھی اس وقت تو چاندی کا ڈبا ہی نہ ملا ریل اپنی پوری رفتار سے دور رہی تھی میں پریشان ہو گیا انگوٹھی اور تعویز بہت اہم تھا اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا میری نگاہ سامنے تھی میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے بدن کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے میری آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگی جسم میرا پتھرہ کر رہ گیا اور ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نے میرے پورے وجود میں ایک توفان سمجھا دیا میرے دونوں شانوں کے بیچ ایک تیز قسم کی چبھن تھی یوں جیسے کوئی میرے بدن میں خنجر کی نوک داخل کر رہا ہو اس مخصوص جگہ پر اس چبھن نے میرے حواس موتر کر دیئے تھے تکلیف سے زیادہ خوف نے مجھے بے حال کر دیا تھا میں خوب جان رہا تھا کہ میری گدی پر کیا ہے بہت جلد میں نے بچوں کی بہت بارید بارید تانگوں کو اپنی گدی میں گھستے محسوس کیا میری چیخوں نے پورے ڈبے میں موجود برقہ پوش خواتین اور ایک بچے کو پوری طرح سہما دیا برقہ پوش خواتین میری جانب لپکی سنیں کیا بات ہے کیا ہوا ہے اے خاتون مجھ پر جھکائیں مجھے اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا میری آنکھیں شدید عذیت کی وجہ سے دھندلا گئی تھی میرے موں میں کف پھر گیا تھا میں بولنے سے قاسر تھا میری زبان خوشک ہو کر اتنی موٹی محسوس ہو رہی تھی کہ اسے ہلانا میرے بس میں نہ تھا ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر آتی محسوس ہو رہی تھی میں نے ہاتھ اٹھا کر بڑی مشکل سے انہیں بیٹھے رہنے کا تصلی دینے کے سے انداز میں اشارہ کیا دوسری خاتون بھی نقاب اٹھائے حیران اور پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی انہوں نے سات برس کے بچے کو خود سے لپٹایا ہوا تھا میرے شانیں جھک گئے تھے میں نے ہاتھ سے گدی کو جھارنا چاہا لیکن یوں لگا جیسے میرے دونوں بازوں بیچان ہو چکے ہیں میں بمشکل اپنے قمیز اتار پایا اس میں اس خاتون نے میری مدد کی مگر نہ تو قمیز میں کچھ تھا اور نہ ہی میری پشت پر البتہ خون کی باریک لکیر سی مجھے اپنی ریڑ کی ہڈی پر رہی تھی محسوس ہو رہی تھی شاید کسی کیرے نے کٹا ہے ان خاتون نے میری پشت دیکھنے کے بعد میرے سامنے آتے ہوئے کہا خون بہرہا ہے ان خاتون کا جملہ ختم ہوتے ہی میرے اندر عجیب سا سکوت اور سکون چھا گیا جیسا سکون ایڈی میں چبا ہوا اور گھٹا نکل تانے پر محسوس ہوتا ہے میں بڑی جلدی سے اہرت انگیز طور پر نارمل ہو گیا بلکہ ایک سرور کسی کیفت پیدا ہو گئی اپنی حالت پر نگاہ پڑتے ہی میں شرمندہ ہو گیا میں ان دونوں خواتین کے سامنے عجیب حالت میں کھڑا تھا میری قمیز اتری ہوئی نیچے پڑی تھی میں پاجامے اور بنیان میں کھڑا تھا کمر بن لٹک رہا تھا پیروں میں چپل بھی نہ تھے میں اپنی حالت پر سخت شرم سار تھا کھبرا کر اور جھپٹ کر میں نے قمیز اٹھا لی جلدی سے پہنی اور معذرت خواہانہ انداز میں ان خواتین کی طرف دیکھا وہ دونوں ہی میری حالت کا احساس کر چکی تھی اور نگاہی جھرا رہی تھی میں لپک کر باترون کی طرف بڑھ گیا آئینے میں اپنے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میرے بدن میں سنسنی سے پھیل گئی میرے چہرے پر خواست پھیلی ہوئی تھی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی اور ہوت نیلا ہٹ لیے ہوئے تھے یہ وہ چہرہ ہرگز نہیں تھا جو میں بچپن سے اب تک دیکھتا چلا آ رہا تھا میرے چہرے پر خود میرے ہی لیے اجنبیت کا شدید احساس تھا یوں جیسے میرا چہرہ نہ ہو کسی اور کا چہرہ ہو یہ کیوں کیسے اور کب ہوا میں نہیں جانتا مجھے اپنے آپ سے کرہیت سی محسوس ہوئی میری بانچوں میں سفید سفید جھاگ ستا میں نے کنی کی مو دھویا بال ٹھیک کیے پھر آئینے پر بھرپور نگاہ ڈالی تو خود کو کچھ بہتر محسوس کیا ممکن ہے یہ میرا خیال ہو کیونکہ میں نے بچوں کو جب پہلی بار سادھوں کی گدی پر سوار دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر غصب کی خباست تھی اپنا ہولیا ٹھیک کر کے میں واپس اپنے ڈبے میں آیا تو دونوں خواتین اب بھی نقاب اٹھائے بیٹھی تھیں میں خجل سا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا میرے بیٹھتے ہی ایک خاتون نے مجھے چائے کا کپ پکڑا دیا تقلیب تو محسوس نہیں ہو رہی انہی خاتون نے پوچھا وہ چالیس بیالیس برس کی ایک پروکات سے خاتون تھی ان کے چہرے پر شرقت نرمی اور لہجے میں اپنا ہیت تھی نہیں شکریہ شاید کسی کیڑے نہیں کٹ لیا میں شرمندہ ہوں کہ میں آزاب کا خیال نہیں رکھ سکا میں نے جھجکتے ہوئے کہا آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی کیا آپ تقلیب نہیں ہو رہی انہوں نے دوبارہ پوچھا اس بار ان کے لہجے میں حیرت تھی نہیں تو میں نے کہا اور غور کیا تو واقعی اب مجھے قطعی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا حیرت ہے کافے خون بھیگیا لگتا تھا جیسے کسی نے سوہ گھوپ دیا ہو میرے پاس تنکچر ہے روئی وغیرہ بھی ہے اور سپریٹ بھی بچے کا ساتھ ہے نا ایسی چیزیں سفر میں اس کے اببا ہمیشہ مچھر لگا دوں گی مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ زخم گہرا ہے کیونکہ مجھے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا نہیں جی بس شکریہ تکلف نہ کرو بعض مرتبہ فوری تکلیف نہیں ہوتی مگر پھر ناسور بن جاتا ہے انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا پھر دوسری برقا پوش خاتون کی طرف متوجہ ہو گئی وہ دوائیں نکالنے کا کہنے لگی اس بار میں نے اس دوسری خاتون کی طرف دیکھا وہ بے حد حسین اور نازک سی لڑکی تھی اس کی عمر بمشکل سولہ سترہ برس کی ہوگی دوسری خاتون سے مشابہت کی وجہ سے ساپ محسوس ہو رہا تھا کہ انہی کی بیٹی ہے وہ ماں کی بات سن کر لوہے کے ایک بکس کو کھولنے لگی جو سیٹ کے نیچے رکھا تھا یہ میری بیٹی ہے رقیہ اور وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹھا تلہ ہم دہلی جا رہے ہیں ان بچوں کا دھڑیال دہلی میں ہے آپ امروحہ میں رہتی ہیں میں نے سوال کیا میں نے ان لوگوں کو ڈبے ہی میں دیکھا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آگے سے کہیں سے آ رہے ہیں نہیں ہم جیپور میں رہتے ہیں انہوں نے مختصر سا جواب دیا پھر انہوں نے میرا زخم صاف کیا اس وقت بھی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی مگر میں نے انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا میں ان لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس تمام واقعے نے ہم لوگوں کے درمیان تکلیف کی دیوار گراتی وہ بچہ جو اب تک سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے لیکھ رہا تھا اب مجھ سے خاصا بے تکلیف ہو گیا تھا ان دونوں خواتین نے بھی پردے کا خیال نہ کیا ہم باتیں کرتے رہے وقت گزرتے دیر نہ لگی میں اس سفر کے دوران کچھ بھی نہ سوچ سکا مرادہ باد کے اسٹیشن پر اتر کر میں نے تانگا لیا اور چچا کے گھر کی طرف چل پڑا دروازہ چچا نے کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئے مگر جلت ہی ان کے جہرے پر پریشانی چھا گئی خیریت تو ہے نا جی چچا سب خیریت ہے آپ لوگ کیسے ہیں ہماری چھوڑو بھائی صاحب اور بھابی دلہن تو خیریت سے ہے نا اور بچیاں میں نے انہیں تسلی دی سب کی خیریت بتائی اور ان سے امروحہ نہ آنے کی شکایت کی اممہ نے شگون پر ان دونوں کو بھی پلوایا تھا یہ پیغام انہوں نے رشید چاچا کی بھو کے پھائی سے بجوایا تھا جو انہیں دنوں دھیلی آ رہا تھا ان دونوں نے معذرت کی اور بتایا کہ چچی کی طبیت خراب تھی وہ میرے یوں اچانک چلے آنے پر خاصے پریشان تھے ان کی جبتی ہوئی نگاہیں مسلسل میرے جہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھیں شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ امروحہ میں سب خیریت تھے چچی بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی مگر جلد ہی نورمل ہو گئی میں نے چچا کو بتایا کہ میں کوثر کی طلاش میں آیا ہوں اگلے روز میں یہاں سے بالی کا مندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا نا جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ مجھے کوثر کا سراغ وہیں سے مل جائے گا پچھلا سو مبار گزر چکا تھا شکنتلہ مجھ سے پائل لینے بھی نہیں آئی تھی وہ پائل بھی میں ساتھ لیتا آیا تھا مجھے یہ بھی یقین تھا کہ سادھو نے شکنتلہ کو نہیں آنے لیا ہوگا مجھے وہ پائل بھی پہنچانا تھی چچا میرا پروگرام سن کر کافی مسترب ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ مجھے بڑی احتیاط کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ میں اس کی طلاش میں نکلنے سے پہلے سنہرے بابا سے مل لوں وہ یقینا میری مدد کریں گے خیال اچھا تھا میں ان سے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ انگوٹھی تذبیع اور اسم آزم کی غیر موجودگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں خود کوئی ان چیزوں کے وغیر کافی کمزور محسوس کر رہا تھا پھر بچوں دو بار مجھے ڈنک مار چکا تھا جس سے بظاہر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا مگر میں خود میں جو ایک سب سے بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا وہ میری طبیعت سے متعلق تھی میری کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ تمام مناظر جو بظاہر عام سے تھے اور تقریباً روز ہی میری نگاہ سے گزرتے تھے وہ ایک دم ہی میرے لئے بہت پرکشش ہو گئے تھے میں خود میں ایک عجیب و غریب سا نشا یا سرور محسوس کر رہا تھا لیل کے دبے میں جس وقت میں برقا پوش خاتون کا جائزہ لے رہا تھا اس وقت میرے دل و دماغ میں نشے کیسی کیفیت بھر گئی تھی اس کا ناک نقشہ اس کے رخصاروں پر پڑے گڑھے مجھے گدگدا گئے تھے میں نے بڑی مشکل سے اپنی نکاحیں پھیری تھی ورنہ کوئی مجھے بار بار اس کی جانب دیکھنے کو اکسا رہا تھا اس کی موجودگی ہی میرے لئے سرور کا باعث بن رہی تھی اس وقت میں نے خود پر قابو پا لیا تھا بہرحال چچا کے مشورہ دینے کے بعد میں نے غور کیا رونما ہونے والے واقعات کے علاوہ میں نے اپنی کیفیت پر بھی خاصا غور خوص کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ میں کوسر کی تلاش میں نکلنے سے پہلے ایک بار سنہرے بابا سے ضرور ملی وہ تمام دن میں نے مختلف باتوں کو سوچتے ہوئے گزار دیا رات چچا اور چچی کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں چچی نے بھی دبے لفظوں میں مجھے کوسر کی تلاش میں نکلنے سے منع کیا مگر میں اپنی زد کا پکا تھا اس لیے بھی ان کی بحضور باتوں کو ٹال گیا یوں تو میں اس معاملے میں خاصا پر اعتماد تھا مجھے یوں بھی اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا پھر بھی انگوٹھی اور تعویز کے بنا میں پریشان تھا پہلے تو میں نے سوچا کہ میں واپس امروحہ چلا جاؤں اور ان چیزوں کو لے کر ہی واپس آؤں مگر یہ خیال غالب آ گیا کہ اگر خدا چاہیں تو کوئی بھی میرا بار بھی کل ہی کر سکتا اسی خیال نے میرے دماغ میں جھڑ پکڑ لی اور میں مطمئن ہو کر سو گیا فجر کے وقت کی چچا نے مجھے جگا دیا میں تمام رات بڑی سکون کی نیم سویا تھا اٹھا تو بہت ہشاش پشاش تھا نماز اور ناشتے سے فارع ہوتے ہی میں نے چچا سے اجازت لی چچا نے چند نصیحتیں کی مجھ سے اپنا خیال رکھنے کا وعدہ لیا اور مجھے رخزت کر دیا میں گھر سے نکلتے ہوئے حیران سا سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی چچا ہیں جنہوں نے آج سے کئی ورس پہلے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی میں نے تانگا لیا اور سبز گمبد والی مسجد کی طرف چل دیا مسجد کے سامنے میں نے تانگا روکا اور پلٹ کر مسجد کی طرف دیکھا تو وہاں جن بابا کو دیکھ کر جلدی سے دوننی تانگے والے کے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف لکھا بابا میں نے قریب پہنچ کر انہیں مخاطب کیا وہ سر جھکائے بیٹھے تھے ان کے بڑھے ہوئے بال ان کی پیشانی پر گرے ہوئے تھے انہوں نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا کیوں آیا ہے تو اب یہاں ان کا لہجہ غزب نات تھا جا چلا جا ختم ہو گیا ان کا کام تو آندھیوں کی ذک پر ہے تیز آندھیا جھکڑ چل رہے ہیں چلا جا گو ان کے جملوں کا مفہوم میری سمجھ میں بلکل نہیں آیا تھا پھر بھی ان کا لہجہ مجھے بری طرح سہم آ گیا یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی مگر کیا کب اور کہاں یہ سمجھ میں نہیں آیا یہاں آ کر سنہرے بابا سے ملے بغیر جانا میرے بس میں نہ تھا میں ان سے ملنے کو بے چین تھا جن بابا کچھ اور جھگ گئے تھے ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اب بات کرنے کی موٹ میں نہیں ہیں میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا پھر سنہرے بابا کے حجرے کی طرف بڑھ گیا میرے دل پر ایک بوت سا آ گیا تھا میں جلد ہی بابا کے حجرے تک پہنچ گیا حجرے کی کیوار بھیڑے ہوئے تھے میں نے آگے بڑھ کر دستک دینا چاہی تھی کہ اندر سے سنہرے بابا کی شفیق آواز سنائی دی آجا وقار الحسن ان کی آواز کی شفقت نے میری پلکے بگھو دی دل کا بوجھل پن ہوا بن کر اڑ گیا اور میں انہیں آداب کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا بابا میری ہی طرف متوجہ تھے میں جانتا تھا کہ نمار رہے ہو غرور اور گھمنڈ آدمی کی صلاحیتیں ختم کر لیتا ہے وقار الحسن جو قوتیں تمہیں عطا ہو گئیں تھیں ان کا چرچہ مناسب نہ تھا پھر جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پانا آسان نہیں ہم نے سادھو کے مقابلے پر تمہیں تیار کیا تھا اس لیے کہ ایسے شعبدہ بازو سے ٹکرانا ہمارا کام نہیں ہمارے ذمہ جو کام ہیں وہ بڑا وقت مانتے ہیں تم نے چرچہ کر کے خود کو بہت کمزور کر لیا ہے سنہرے بابا آپ نے ہدایت نہیں کی تھی کہ مجھے چرچہ نہیں کرنا اور میں نے تو امہ اور تایا کے سوا تم نے ان دو کے علاوہ اپنے دوست کو بھی بتا دیا خیر توبہ کرو گھمند وہ زہر ہے جو آدمی کے اندر کی تمام نیکیوں کو موت کے کھاٹ اتار دیتا ہے تم جس کام کے لیے جا رہے ہو وہاں جانے کا حوصلہ پیدا کرو کوسد لوٹ آئے گی وقار الحسن مگر تم ان پرخواہ راستوں پر بھٹک جاؤ گے وہ اپنا زہر تمہارے اندر اتار چکا ہے صرف ایک چیز تمہیں بجا سکتی ہے اور وہ ہے تمہارے قوت ارادی خود اعتمادی اور خدا پر مکمل انحصار اس کی طاقت کا یقین اور دل میں پختا ایمان تمہیں پرخواہ راستوں کے عذابوں سے بچا لے گا میرے بچے اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کرو یہ تو جزا پاؤ گے ورنہ سزا تمہارا مقدر ہوگی بابا میرے لئے دعا کیجئے میری مدد کیجئے میں خود کو بہت کمزور پاتا ہوں مقدر کے لکھے کو مٹانا کسی کے بس میں نہیں ہے وقار الحسن جو سختیاں تم نے اپنے نصیب میں لکھا لی انہیں جھیلنا بھی تمہی کو ہے مگر بابا مجھ سے غلطی کب اور کہاں ہوئی میرا دل ان کی باتیں سن کر بیٹھا جا رہا تھا تم نے ان قوتوں کا پرچار کیا یہ تمہاری پہلی غلطی تھی تم نے حسار باندھتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھی جس کی وجہ سے وہ بچھو تمہارے اندر اپنا ہز زہر پہلا گیا یہ تمہاری دوسرے غلطی تھی تیسرے غلطی تم نے چلتے ہوئے فیروزے کی انگوٹی اور خاص طور پر اسم آزم کے تعویز کے سلسلے میں بیپروائی کی سنہرے بابا کے لہجے میں اب کچھ ناگواری شامل ہو گئی تھی بابا وہ چیزیں میں بھول گیا بلکہ امہ ہی رکھنا بھول گئی نہیں کسی کو دوش نہ دو ان چیزوں کو خود سے جدہ کرنا ہی نہیں تھا میں واپس چلا جاتا ہوں بابا ان چیزوں کو لے کر ہی آؤں گا میں نے گھگیا کر کہا ان چیزوں کو پانا اب تمہارے لئے جوئے شیر لانا ہے وہ چیزیں کوثر حاصل کر چکی ہے ان کا جملہ سمات سے ٹکرایا تو یوں لگا جیسے میرے دماغ میں بم پھٹا ہو کہ کیسے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو چکا ہے وقار الحسن اور وہ وہ نادان ہے بہت نادان ہے اس نے ان چیزوں کو ناگپا جادوگر کے پیش بند کے ساتھ رکھا ہوا تھا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں بڑی مشکلوں سے گزرنا ہوگا ناگپا جادوگر کی تمام خباستی اس کے پیش بند میں موجود ہے انسانی ہٹیوں اور انسانی کھوپڑیوں سے بنا یہ پیش بند حاصل کر کے اسے نیست و نابود کیے بغیر تم اس میں آزم حاصل نہیں کر سکتے ان کی آواز میں دکھ تھا تاثف تھا میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا جن باتوں کو میں اہمیت نہیں دے رہا تھا اب وہی باتیں مضبوط چٹانوں کی طرح میری راہ میں حائل ہو گئی تھی دیکھو وقار الحسن ایک بات یاد رکھو تمہیں آگے ہی آگے جانا ہے وہاں تک جہاں تمہاری منزل ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اب تمہاری منزل شکنطلہ کا سکون نہیں ان ہزاروں معصوم لڑکیوں کی عصمت ای حفاظت جو سادھو کے ہاتھوں بے واس ہو کر لٹ رہی ہیں تین لڑکیاں ابھی اس کے قید میں ہیں وہ شکنطلہ کو قید کرنے کے باوجود انہیں برباد کرنے سے قاسر ہے اس کی وجہ ایک تو اس کی پائل حاصل نہ کرنے سے متعلق ہے اور دوسری اور اہم وجہ ناغتبہ جادوگر کا پیشپند ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکا کہ وہ کہاں ہے یہ حیرت کی بات ہے کہ اسے قاسر حاصل کر چکی ہے قاسر میں بے پناہ صلاحیتیں تھیں وہ اپنی صلاحیتوں اور وجدان کی شدت سے قطعی بے بہرا ہے سادھو اس پیشپند کے بارے میں جاننے کیلئے تپسیہ کر رہا ہے جلد یا بدید اسے انم ہو جائے گا اور تب قاسر اس کی خباستوں کے سامنے تنہا ہوگی تمہیں جلد از جلد اس کی مدد کو پہنچنا ہے وقارالحسن تمہاری کمزوری قاسر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے طاقت میں بدل سکتی ہے تم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو مگر چند باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو بابا سانس لینے کو رکے تو میں نے پاس رکھی سراہی سے پانی کا کٹورہ بھر لیا انہوں نے کٹورے میں سے چند گھونٹ لیے پھر باقی پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا اس پانی کے چند گھونٹ پی لو اور باقی پانی کو اپنے بدن اور کپڑوں پر من لو میں نے ان کی ہدایت پر فورا ہی عمل کر ڈالا چند نہوں بعد وہ مجھے اپنی جانے متوجہ پا کر بولے تم جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤ لباس نہ بدلنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے ناغپا جادوگر کے پیش بند کے علاوہ انگوٹھی اور اسم آزم بھی سادو تک نہیں پہنچنے چاہیے وہ ان دونوں چیزوں کو جلا ڈالے گا اور ناغپا جادوگر کے پیش بند کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرے گا تمہیں اس کی ہر چال کو مات دینا ہے وقار الاسن اب میں اس سے زیادہ تمہاری مدد بھی ہی کر سکتا اگر تم نے میری ہدایات پر عمل نہ کیا تو تمہیں عذابوں کے ایک طویل اور گہرے سمندر سے گزرنا پڑے گا اتنا کہنے کے بعد انہوں نے اپنے دائیں جانب رکھی ایک صندوقچی سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی اور میری طرح بڑھاتے ہوئے بولے اگر تم انگوٹھی حاصل کرنی میں کامیاب ہو جاؤ تو اس پڑیا میں موجود صفوف کو اس انگوٹھی پر اچھی طرح رگڑ لینا باقی بچے ہوئے صفوف کو بالوں کی جڑوں میں لگا کر اچھی طرح ملنے کی کوشش کرنا مگر انگوٹھی پر ملنے سے پہنے بالوں پر ہرگز نہ لگانا اب تم جاؤ بابا نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میرے پاس اٹھنی کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا گو میں اپنے دل میں وہ حوصلہ اور ولولہ نہیں پاتا تھا جو حویلی سے نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا مگر پھر بھی مجھے بہرحال جانا تھا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ سنے لے بابا نہ صرف یہ کہ مجھے مل گئے تھے بلکہ انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں تھی وہ میری حمد بندھانے کو کافی تھی میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک اوصل مجھے کہاں ملے گی مگر شاید اس سوال کو زبان پڑھنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ بابا نے جاتے جاتے مجھے بکار لیا مقارل حسن تمہارے اندر وہ تمام قوتیں موجود ہیں جو تم یہاں سے حاصل کر دی گئے تھے اپنے ذہن پر قابل پانے اور خود میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرو تم سب کچھ جان لوگے بچوں کی طرح اگلی پکڑ کر چلنا اچھی بات نہیں تم مرد ہو مردوں کی طرح آگے بڑھو نامعلوم ان کے ان جملوں میں ایسا کون سا جادو تھا کہ میں ایک دم ہی پر اعتماد ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ عمل کرنا بتائے کچھ آیتیں یاد کرائیں اور چند ایسے انفاظ بتائے جن کی ترتیب بدلنے سے مجھے کافی فوائد حاصل ہو سکتے تھے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل کر مجھد کی جانب چل پڑا میں فقیر کے بھیس میں بیٹھے جن بابا سے ملنا چاہتا تھا یہ خیال مجھے خجرے سے نکل کر ہی آیا تھا وہ اب بھی مجھد کی سیڑھیوں کے پاس اسی کونے میں بلکل اسی انداز میں بیٹھے تھے جیسا میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا بابا میں دھیرے سے ان کے قریب بیٹھ کر بولا جا جا چلا جا یہاں سے وہ شاید مجھ سے بہت ناراض تھے بابا میری خطہ بتا دیں میں نے پھر کہا انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا میرے بدن میں چھوٹیاں سی رنگنے لگیں ان کی سرخ سرخ آنکھوں میں بلا کا غیز و غزب تھا چہرہ تنتما رہا تھا اور چہرے کی خال مولہ رز رہی تھی جیسے ان کے اندر توفان سمجھا ہوا ہو جا کہتا ہونا کہ چلا جا خوش نصیب ہے تو کہ سنہرے بابا سے مل لیا جا ان کی مہروانیوں کا شکر ادا کر خدا سے معافی مانگ تو گناہوں کی دلدل میں دھسنے جا رہا ہے جا چلا جا ورنہ موسیقی